السلام علیکم دوستو آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرائیں گے جس میں شراب پینے کیلئے لیسنس لینا پڑتا ہے جس کے ہر گلیوں میں آپ پولوں کی خوشبو سونگ سکتے ہیں جس میں جرائم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور جبغت ہی قدیم ملک ہے اس پیارے ملک کا نام امان ہے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو چھلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے امان مشرقی وستی کے جنوب میں واقعی ایک چھوٹا سا ملک ہے کئی اطراف سمندروں سے گرا ہوا اور سہرائی اور بلند و بالا چھوٹیوں میں ڈکا ہوا ہے امان ایک برپور تاریخ اور شاندار مناظر کے لیے جانا جاتا ہے امان ایک تاریخی انسانی بستی ہونے کی وجہ سے مشہور ہے امان کانے موسیقی اور کیلو سے لے کر فن تک ٹنڈی ثقافت کا ملک ہے امان کا حکمران خاندان سترہ سو چورنوے کا ہے جو اسے عرب دنیا کی قدیم ترین آزاد ریاستوں میں سے ایک بناتا ہے امان پہلے ایک سمندری سلطنت تھی انہوں نے سولہ سو پچاس عیسوی میں پرتدال سے آزادی حاصل کی اور یہ لوگ امان کی طرف بڑھے اس آزادی کی چھٹی آج بھی امان میں منائی جاتی ہے امان کے مشرقی وستی میں سب سے طویل عرصے تک چلنے والا شاہی خاندان ہے امانی سید خاندان نے سترہ سو چورنوے سے انیس سو ستر تک امان پر حکومت کی وہ دنیا کے طویل ترین شاہی خاندانوں میں سے ایک ہے اس کے بعد سلطان قابوس حکمران بن گئے اور ایک طویل عرصے تک امان پر حکمرانی کی جب سلطان قابوس دوزار بیس میں انتقال کر گئے تو اس کے خاندان نے تخت چھوڑ دیا دوستو امان کا قومی جانور عربی اور کس ہے یہ ایک خطرے سے دو چار سفید ہرن ہے جس کی شکل ہیرت انگیز ہے یہ اپنے الگ الگ پیچھے کو بڑھ لمبے سیدھے سینگو اور ٹیوٹ شدہ دم کے لیے جانا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاں سازی امان کی آمدنی کے اہم ذرائع میں سے ایک ہے یہ ایک ایسا فن ہے جس میں امانیوں نے بڑی مہارت حاصل کی ہے اور امانی لوگ اب عالمی سطح پر جہازوں کی تعمیر اور مرمت کے مظہر کے طور پر جانے جاتے ہیں امان میں چار اہم تاریخی مقامات ہے جس میں بہلا کلہ بٹ الختم اور الگین کے آثار قدیمہ کے مقامات ہے جس میں بہلا کلہ بٹ الختم اور الگین کے آثار قدیمہ کے مقامات ہے امان میں اپاشی کا نظام بہت قدیم ہے اور یہاں لوبان کے جنگلات بہت زیادہ ہے امان کی عبادی زیادہ تر مسلمانوں پر مشتمل ہے امان میں شراب پینے کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے سیاہوں اور زائرین کے لیے لائسنس سیافتہ مقامات ہے جیسے ہوتلوں اور کلبوں میں شراب خریدنا اور پینا ممکن ہے کوفی امان کی ثقافت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور یہ امان کی قومی مشروب ہے یا اسے عام طور پر الائچی کے ساتھ ملایا جاتا ہے اور یہ ان کی مہمان نوازی کا ایک اہم حصہ ہے امان میں تمام دروازے عرائشی ہے دروازے خاص طور پر ہمیشہ عرائشی اور وسیع ریزائن کے ساتھ بنائے جاتے ہیں جب آپ امان کے سلک پر چل رہے ہوں گے تو آپ کو وسیع اور عرائشی دروازے دیکھنے کو ملیں گے لوبان ایک درخت ہے جو امان میں پایا جاتا ہے امان کے لوگ لوبان کو قیمتی تحفی کے طور پر لوگوں کو دیتے ہیں لوبان ایک ایسا پودا ہے جس کی خوشبو آپ گلیوں میں بھی سونگ سکتے ہیں اور یہ مشہور اور مہنگے پرفیوم بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے امان میں بہت سے قدیم بازار ہے جس میں سوک بازار مشہور ہے دستکاری سے لے کر کانے کی ہر چیز آپ کو یہاں مل سکتی ہے امان میں تیل بہت زیادہ ہے امان تیل برامت کرنے والے بڑے ملکوں میں شامل ہوتا ہے امان میں کلڈ رنگز ماؤنٹن ڈیو کو بہت پسند کیا جاتا ہے امان عملی طور پر جرائم سے پاک ہے یہاں پڑی داداد میں ہجرت کرنے والے امریکی اور یورپی ہے کیونکہ ان کے لئے یہ ایک محفوظ ملک سمجھا جاتا ہے یہ اسے دنیا کے محفوظترین ممالک میں سے ایک بنا دیتا ہے اور اس کی وجہ یہاں سخت انصاف کا نظام ہے امان خاموشترین ممالک میں سے ایک ہے ان کے سخت قوانین کے تحت زیادہ شور مچانے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ گاڑیوں کو ہرن بجانے سے بھی منع کیا گیا ہے امانی بہترین گوڑوں کی افضائش کے لئے مشہور ہے یہ عربی گوڑے کے ایک انوکی نسل ہے جو جزیر نمہ عرب اور خاص طور پر امان سے تعلق رکھتی ہے دنیا کی قدیمترین نسلوں میں سے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گوڑوں کی سب سے زیادہ اکساب میں سے ایک ہے امانی گوڑے اپنی طاقت اور افتار کے ساتھ ساتھ ایک اچھی فطرت کی شخصیت کے لئے بھی مشہور ہے جس کی وجہ سے ان کی تربیت کرنا آسان ہو جاتا ہے امان انسانی بہترین مقامات میں سے ایک ہے امانی لوگ ایک لاکھ سالوں سے یہاں رہ رہے یہ اسے دنیا کی قدیمترین آباد ممالک میں سے ایک بناتا ہے امان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے ان کی آبادی پچسی فیصد ہے اور اس کے بعد سکس پائنٹ فائیف فیصد عیسائیوں پر مشتمل ہے امان عرب لیگ اور اقوام اقوام متحدہ دونوں کاروکن ہے تزہ ترین اقداد شمار کے مطابق ان کی کل آبادی تقریباً پنج کروڑ ہے امان میں تین الگ الگ بریازموں ایشیا یورپ اور افریقہ کے پرندے مل سکتے ہیں اور امان کا قومی پرندہ فالکن ہے یہ باس کی ایک قسم ہے امان کے سلطان کو بچہ بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ملک کے تمام پیلووں پر مکمل طاقت اور کنٹرول ہیں امان کی قومی زبان عربی ہے اس لئے یہاں ہر چیز پر عربی کے الفاظ ہوتے ہیں امان میں ابھی تک کوئی ہوتل نہیں تھا چونکہ سیاحت ملک میں کافی اہم سنت بن گئی ہے اس لئے اب یہاں ہوتل بن گئے ہیں امان میں تمام میمانوں کا استقبال کافی پل اور کجور کے ایک بڑے پیالے سے کیا جاتا ہے شیشہ تمبا کنوشی پینہ امان میں ایک روایت ہے یہ نشہ لمبی پائپی انلی کے ذریعے پیے جاتا ہے امان میں گرمیوں کا موسم ہمیشہ ناقابل برداشت حد تک گرم رہتا ہے سردیوں میں بہری روم کی ابو آواز زیادہ ہوتی ہے امان میں خواتین روایتی طور پر ہجاب اور عبایا پہنتی ہے مرد عام طور پر دیدہ شایعہ توپ پہنیں گے جو کہ ٹکنوں کی لمبائی کا لباس ہے ایک کی خوشیوں کیلئے چمکدار رنگ کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں امانی لوگ مشلی بہت شوک سے کاتے ہیں اور اسے دوسرے ممالک میں بھی برامت کیا جاتا ہے امان کے مشہور کانے کا نام مجبور سے جو بہت ہی لذیذ ہوتا ہے امان میں ٹرینوں کا کوئی وجود نہیں ہے یہاں تک کہ دارالحکومت مسکت میں بھی نہیں ہے کھارے اور بسے ہی گومنے پھرنے کا واحد راستہ ہے اٹھارہ سو چیانوے میں امان اور برطانیہ کے درمیان ایک جنگ لڑی گئی لیکن حریانی کی بات یہ ہے کہ صرف یہ چالیس منٹ تک جاری رہی اس جنگ کو امان میں مختصر ترین جنگ کہا جاتا ہے امان کا زیادہ تر حصہ سہرہ پر مشتمل ہے اور ان کا سائز تقریباً دو لاکھ اکاون ہزار مربع کلومیٹر ہے ملک کا بہت سی فیصد تیسہ وادیوں اور سہراؤں پر مشتمل ہے امان دنیا کے سب سے بڑے قدیم قبرستان کا گر ہے ان کی شکل شہد کی مکیوں کی طرح ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ ان قبرستان کی تاریخ تین ازار قبل مسیح ہے امان کی قومی علامت کراس خنجر ہے ملک کے جنڈے اور بہت سے سرکاری نشانات میں دو خنجروں کے کراسنگ کی تصویر استعمال ہوتی ہے امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ ایسی او اور انفرمیٹو ویڈو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینک یو